السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم روزے کے احکام اور مسائل سوالات اور جوابات کی شکل میں پیش کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں کس میار کا لحاظ رکھا جائے یعنی جب روزوں کا کفارہ کسی پر واجب ہو جاتا ہے تو کس طرح کا کھانا کھلائے جائے اس کا جواب یہ ہے کہ محتاجوں کو کھانا کھلانے میں اپنے عام میار کا لحاظ رکھے یعنی وہ خود جس طرح کا کھانا کھاتا ہے اسی طرح کا کھانا دوسروں کو محتاجوں کو کھلائے اور ایک سوال اس طرح ہے کہ فیدیہ ادا کرنے کے باوجود اگر مریض سہت مند ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے گا تو اگر کسی نے فیدیہ ادا کر دیا اور پھر وہ اللہ کے فضل سے سہت مند ہو جائے تو اس صورت میں روزوں کی خضا واجب ہے اور جو فیدیہ اس نے دیا تھا اس کا عجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے سوال ہے کہ اگر مرنے والے نے وسیعت نہ کی ہو اور اس کے وارث خود اپنے طور پر چھوٹے ہوئے روزوں کا فیدیہ ادا کریں تو کیا یہ درست ہے تو اس کا جواب ہے کہ اگر مرنے والے نے وسیعت نہ کی ہو اور وارث بطور خود چھوٹے ہوئے روزوں کا فیدیہ ادا کر دیں تب بھی درست ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع ہے کہ وہ فدیہ کو خبول فرمائیں گے اور روزوں کا معاخضہ نہ فرمائیں گے یعنی بننے والے کی طرف سے اگر وارث روزوں کا فدیہ آدھا کر گیا یہ درست خرار پائے گا سوال ہے کہ کیا معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ خضا کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ معمولی سی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ خضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر خضا رکھ لیں گے یعنی فدیہ آدھا کر کے یہ سمجھنا کہ روزہ کا حق آدھا ہو گیا صحیح نہیں رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی سوال ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی مسلمان کا روزہ فاسد ہو جائے تو وہ بقیہ دن کس طرح گزارے تو اس کا جواب ہے کہ جن لوگوں میں ساری شرائط موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے روزہ رکھنا صحیح بھی ہے اور واجب بھی ہے پھر کسی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے تو ان پر واجب ہے کہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہیں اور کھانے پینے اور جنسی افعال سے پرہیس کریں اسی طرح مسافر کا معاملہ ہے کہ آدھے دن کے بعد اپنے گھر پہنچے یا کہیں خیام کا ارادہ کر لے تو باقی دن کے حصے میں وہ روزہ دار ہی کی طرح رہے یعنی کھانے پینے وغیرہ سے پرہیس کریں اسی طرح اگر کوئی خاتون نصف النہار کے بعد حیز یا نفاظ سے پاک ہو جائے تو اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ شام تک کھانے پینے سے پرہیس کریں سوال اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص خسدن روزہ فاسد کرے یا کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے اور صبح صادق کے بعد وہ کھانا کھا لے تو اس کے لئے کیا صورتحال ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ دن کے باقی حصے میں روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے وغیرہ سے اجتنام کریں اگر کوئی بچہ نصف نہار کے بعد بڑا ہو جائے بالخ ہو جائے یا کوئی غیر مسلم ایمان لے آئے تو اس کے لئے کیا اچھا ہے ان دونوں کے لئے بھی یہ مستحب ہے کہ شام تک روزہ دار کی طرح کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہے ہیں سوال ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور وہ بقیہ دن کس طرح گزارے گی جواب ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد کسی خاتون کو حیض آئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا لیکن اس کے لئے بھی مستحب یہ ہے کہ روزہ داروں کی طرح رہے اور کھانے پینے سے اجتنام کرے